بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم امم آباد جی جی اچھا جی اب آگے جی عوامل عوامل آپ سارے جو ہیں آپ لوگوں نے کچھ پڑھا ہوئے آپ کو پتا ہے کہ دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں آپ کے اندر ایک ہوتے ہیں عامل ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے معمول عامل کی جماعتی عوامل عامل اور دوسرا کیا آئے گا معمول آئے گا عامل کیا کرتا ہے جو عمل کرے گا دیکھو نعف کی اندر بیسیکلی اصل جو چیز ہے نا وہ کیا ہے نعف کی اندر نعف میں اصل جو چیز ہے وہ ہے مورب ہے مبنی اصل نہیں ہے نعف کی اندر نعف کی اندر اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ بتاؤ گے کہ اصل کیا ہے مورب ہے کیونکہ اسی کی تبدیلی جو ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے پریشان کرتی ہے اور وہ تبدیل کب ہوتا ہے وہ عامل کے بدلنے سے تبدیل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ عامل کے بدلنے سے تبدیل ہوگا اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ معمولات کے اندر یہ جنہوں نے پڑھا بھی ہوئے معمولات کے اندر آپ نے پاس یاد رکھنا کہ اسم کے اندر ٹوٹل جو معمول ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ کیا ہوتے ہیں وہ بائیس ہوتے ہیں اسم کے اندر ٹوٹل معمول کتنے ہوتے ہیں بائیس ہوتے ہیں معمول کون سے ہیں مرفوعات آٹھ ہوتے ہیں منصوبات بارہ ہوتے ہیں اور مجرورات دو ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا بعض نے تین استاجی نے بھی یہاں پہ تین ذکر کیا ہوئے مجرور بجر جوار اور اس طرح اور اس میں بھی انہوں نے اس کو منصوبات میں بھی تیرہ وہ ذکر کر دیئے ٹھیک ہے نا تو ہم اس کو تھوڑا سا اور کر لیتے ہیں کہ جی اس میں سے ٹھیک ہے نا تو اس میں سے مبددہ خبر یہ حروف مشابہ بالفعلائی نفیجنس کی خبر ٹھیک ہے مجرور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ناقصہ کا حسم افعال مقاربہ کا حسم اصل میں افعال مقاربہ اور افعال ناقصہ جو ہوتے ہیں نا یہ یاد رکھنا ہے جو افعال مقارب مثل ناقصہ ان کو جان یہ گویا ہے یہ ایک ہی اس کو کنسٹر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا ان کو ایک ہی سمجھا جا رہا ہے تو افعال ناقصہ اور افعال مقاربہ کو میننگز کے اعتبار سے فرق ہوگا وہ گل سمجھنا یہاں پہ میری بات سرا میں ازرہ سپیڈ میں چلوں گا ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ لوگ ادھر ادھر رہ جاؤ آپ کو استاجی یہ تو ناو لکھے ہوئے ہیں یہ افعال مقاربہ گویا کہ ہیں جو افعال مقارب مثل ناقصہ ان کو جان جیسا ان کا عمل ہوتا ہے ویسے ہی ان کا عمل ہوتا ہے اگرچہ دیکھا جائے اس کو ایلادہ قسم بنانا چاہیے افعال مقاربہ کا اسم بھی کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ بھی کیا ہوتا ہے وہ مرفوعات میں سے ہے ایسے ہی کیا ہوگا افعال مقاربہ کی خبر جو ہے نا یہ منصوبات میں ایکسٹرا کی ہوئے اس لئے تیرہ بنا دیئے انہوں نے سمجھ آئیے افعال مقاربہ کے اندر سے تو مرفوعات اور منصوبات میں سے لے آئے اور مجرورات میں مجرور بجر جوار مجرور بجر جوار کسے کہا جاتا ہے کہ اپنے پڑوسی کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے بعض دفعہ اسم مجرور ہو جاتا ہے اپنے پڑوسی کی وجہ سے حقیقتا اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اپنے پڑوس کی وجہ سے وہ مجرور ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو اب بات کو سمجھو کہ عوامل کیا ہوں گے عوامل تو اسم کی اندر کیا ہوتے ہیں اسم کی اندر آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں بائیس میں یوں کہہ رہا ہوں وہ جو ہم نے پڑے ہوئے ہیں بائیس کیا ہوتے ہیں معمولات ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا بائیس معمولات ہوتے ہیں اتنی بات سمجھ میں آگئی ہے یا اس کو آپ کیا کر لو کہ اگر منصوبات مجرورات بائیس کی وجہ پچیس کر لو جس طرح انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ناؤں اور تیرہ بائیس اور تین پچیس جو ہے نا یہ آپ کے معمولات اسم کی اندر دوسرا بچوں معمول کیا ہوتا ہے وہ فیلے مزارے جو نون جمع مونس اور نون تاقید سے خالی ہو نون جمع مونس یا نون تاقید سے خالی ہو وہ کیا ہوتا ہے وہ مورب ہوتا ہے وہ فیلے مزارے جو نون جمع مونس یا نون تاقید سے خالی ہو وہ کیا ہوگا مورب ہوگا وہ معمول ہوگا اس کے اندر وہ بات ہوگی سمجھا گئی یہ بات کی سمجھا گئی یہ بات کی وہ فیلے مزارے جو نون جمع مونس یا نون تاقید سے خالی ہوگا تو وہ کیا بن جائے گا اس کو ہم جو ہے نا بیسیکلی اس کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ یوں کہہ سکتے ہو کہ میں اگر کہتا ہوں بائیس وہ تھے اور ایک تئیسوہ معمول کیا آگیا وہ فیلے مزارے آگیا تئیسوہ معمول وہ آگیا سمجھ آگئی یہ بات کی تئیسوہ معمول وہ آگیا جو کہ کیا ہے اس میں سے خالی ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ تو تئیس معمولات آپ کے جو ہیں آپ کہہ رہے ہو تو آپ کہتے ہو استاجی ان پر اثر ڈالنے والی کونسی چیزیں ہیں وہ عوامل ہوتے ہیں وہ عامل ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو گویا نہا صرف اور صرف عامل معمول کا کھیل ہے دیکھا جائے تو اگرچہ اس میں ہم جملے بھی بناتے ہیں سا کچھ کرتے ہیں لیکن اصل جو اس کی وہ تھی وہ کیا تھی عامل اور معمول کی وہ مورب جو ہے وہ معمول ظاہری بات ہے وہ بنے گا تو عامل اور معمول کا کھیل ہے بیسی کے لیے سارا کا سارا نہو جو ہے سمجھ آگئی یہ بات کی پھر عوامل کی ہم نے دو قسمیں پڑھی ہوئی تھیں ایک ہوتے ہیں معنوی ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں لفظی ہوتے ہیں عاملِ معنوی جو تھے ہمارے پاس وہ کیا تھے اس میں اندر سے آپ نے پڑھا ہوئے کہ وہ دو ہوتے ہیں ایک ابتداء ہوتا ہے مبتداء اور خبر کی اندر سے جو ہے وہ اتداء عمل کرتا ہے اور خلوف خلوف ٹھیک ہے نا یعنی فعلِ مزارے کا ناصف اجازم سے خالی ہونا یہ فعلِ مزارے کو مرفو کرتا ہے یہ عامل معنوی ہوتے ہیں پھر لفظی کے اندر ہمارے پاس لفظی کے اندر ہمارے پاس اب یہ جو عوامل ہے نا یہ اسم پہ بھی عمل کر سکتے ہیں اور یہ فعلِ مزارے پہ بھی عمل کر سکتے ہیں گل سمجھنا اچھا یہ جو عوامل ہے نا یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ عوامل سب کے لئے ہیں اسم کے لئے بھی ہیں اور فعلِ مزارے کے لئے بھی ہیں ٹھیک ہو گیا فعلِ مزارے کے لئے بھی آگئے تو اب کیا ہے لفظی عامل حروفِ عاملہ ہوتے ہیں افعالِ عاملہ ہوتے ہیں اور اسمائی عاملہ تین قسم کے کلمے کی تین قسمیں ہوتے ہیں حروف اسمہ اور افعال حروف اسمہ افعال یا افعال اسمہ حروف سارے کے سارے حروف آملا کے اندر اب پھر وہی والی بات اب پھر دیکھنا ذرا سبات میں نے کیا کہا تھا کہ بھائی معمول آپ کے پاس اسم کے اندر وہ بائیس بنیں گے اللہ کے بندوں اسم کے اندر بائیس بنیں گے اور ایک تئیسوہ کیا ہوگا فعل مزارع ہوگا معمول گل سمجھ آرہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آرہی ہے وہ گل سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آرہی ہے ٹھیک ہوگی تو یہ ہنکی آجائے گا حروف آملا اسی لئے داخل بر اسم اور داخل بر فعل مزارع گل نہیں سمجھ آئی ہے داخل بر اسم اور داخل بر فعل مزارع آگیا داخل بر اسم اور داخل بر فعل مزارع وہی بات آگی نا آپ کے اسم سے داخل بر اسم داخل بر فعل مزارع کو میں پہلے کر لیتا ہوں کیونکہ یہ آسان ہے حروف جازمہ ہوتے ہیں جو فعل مزارع کو جزم دیتے ہیں حروف جازمہ ہوتے ہیں لَمْ 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 عَمَرْ لَائِن نَحِي اور کیا آ جائے گا اِن آ گیا ان لم 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 ہوگا لامِ عمر اسم پہ داخل نہیں ہوگا لائے نہیں اسم پہ داخل نہیں ہوگا ان داخل ہوگا تو کس پہ داخل ہوگا فیلِ مزارے پہ داخل ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے نا ماضی پہ بھی داخل ہو جاتا ہے ماضی پہ بھی لیکن وہاں پہ کیا نہیں کر رہا ہوتا وہ عمل بیسیکلی نہیں کر رہا ہوتا تو یہ جو ہے اس میں سے غلط سمجھ آگی ہے حروفِ ناصبہ کیا ہوتے ہیں ان ولن پھر کئی ازن ہیں یہ حروفِ ناصبہ کرتے ہیں منصوب مستقبل کو بے روئی وریا یہ کیا آ جائیں گے یہ اس میں سے آ جائیں گے گل نہیں سمجھا یہ ہے ٹھیک ہو گیا یہ کس میں سے آ گیا یہ اس میں سے آ گیا ان ولن پھر کئی ازن یہ کیا ہوتے ہیں حروفِ اور وہ آپ کو میں پڑھا چکا ہوں کہ یہ کیا ہوتا ہے فیلے مزارے فیلے مزارے کا جو ہوتا ہے وہ ایراب فیلے مزارے بیتے بارے آپ کے چار قسم پر ہوتا ہے پڑھا ہو گیا نا رفی حالت میں کیا ہوتا ہے نصبی میں کیا ہوتا ہے اور جزمی میں کیا ہوتا ہے پڑھ چکے ہو بچوں ٹھیک ہے نا اس لئے میں نے پہلے کہا ہوئے کہ یہ ایڈوانس کی وہ ہے میں اس میں زیادہ نہیں وہ کر سکتا میں اب بچوں والی باتوں پر نہیں جاؤں گا میں نہیں کیونکہ آپ کو آگے لے کے چلنا ہے ٹھیک ہوگے تو یہ حروف ناسبہ یہ کام کریں گے ٹھیک ہوگی بات جو ہے تو داخل بر فیلے مزارے حروف تو ہم نے ختم کر لیے اچھا داخل بر اسم جو ہوتے ہیں اچھا یہ بھی یاد رکھنا کہ جو حروف ہوتے ہیں کبھی مفرد پر داخل ہوتے ہیں کبھی مرقب پر داخل ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا کبھی وہ کس پر داخل ہو رہے ہوں گے وہ مرقب کے اوپر جو ہے نا مرقب سے مراد ہو جملہ جو آ جائے گا ٹھیک ہے نا دو اسموں کے اوپر کم از کم جو ہیں داخل ہو رہے ہوں کچھ ہوں گے کچھ حروف ہوں گے جو صرف ایک اسم پر داخل ہو سکتے ہیں ان کا جو معمول ہوگا وہ بیسیکلی صرف ایک چیز بنے گی سمجھ رہا رہی ہے کچھ حروف کا معمول جو ہے وہ ایک چیز بنے گی اور کچھ حروف کا معمول اسم کے اندر سے وہ دو اسم اس کے معمول بن رہے ہوں گے یعنی اس میں سے دو اسم یا اس کو جملہ کہلو داخل پر جملہ کیونکہ وہ اس کے اوپر بھی آ جائے گا تو مفرد کے اوپر صرف آپ کے پاس بچوں صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے اور وہ حروف جارہ ہوتے ہیں حروف کے اندر سے عاملہ حروف میں سے صرف اور صرف ایک قسم کے حروف جو ہیں وہ کس پہ داخل ہوتے ہیں صرف حروف جارہ ہوتے ہیں جو ایک قسم پہ عمل کرتے ہیں باقی جتنے بھی یہ نا وہ کی ہیں وہ کم از کم دو کا مطالبہ کر رہے ہوں گے سمجھا رہی ہے وہ کم از کم دو کا مطالبہ تو حروف جارہ آپ کو پتہ ہیں تو یہ حروف جارہ ہاں دوسری قسم بھی ایک ہوتی ہے دوسری قسم حروف جارہ کی وہ ہے جو حروف ندہ ہوتی ہے حروف ندہ بسی کلے اصل میں یہ کیوں میں نے کہا ایک قسم کا اصل میں یہ حروف ندہ بھی جو ہے نا بن جاتے ہیں فیل کی طرح ہو جاتے ہیں یا قائم مقام عدو بن جاتا ہے یا قائم کیا ہو جاتا ہے قائم مقام عدو ہوتا ہے اگرچہ یہ کیا کر رہا ہوتا ہے یہ اس میں سے ہم وہ کر رہے ہوں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ اس کا ہم وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تو داخل بر اسم کیا اس میں سے بھی آ جائیں گے اور یہ بھی اس میں سے بھی باتا کافلام واؤ منزو مزخلا ربحشا من ادافیانتا اللہ ویرہ بھی ویسے وہ بھی وہ کر سکتے ہیں وہ روف اللہ واؤ بمانا ما ویرہ لیکن وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ اصل میں اختلاف ہے اللہ اور واؤ بمانا ما کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا اللہ عامل ہوتا ہے یا اللہ عامل نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا کیونکہ مستثنہ جو تھا تو اس کا عامل کون ہے مستثنہ کا عامل کون ہے کیا وہ پیشے والا فیل عامل ہوتا ہے یا اللہ عامل کرتا ہے یہ بتائیے تھا نا آپ لوگوں کو کچھ جو ہے اور واؤ بمانا ما مفہول ماہو کے اندر کیا واؤ آمل ہوتا ہے یا فیل آمل ہوتا ہے یہ میں آپ لوگوں کو جب کروا رہا تھا تو میں نے بڑا زور لگایا تھا اس کی اوپر سمجھا رہی ہے بات کی اس لئے ان کو جو ہے نا آپ کہو کستاجی وہ اللہ بھی تو ہے واؤ بمانا ما بھی تو ہے مفرد کی عمل کرنے والے تو اس کی وجہ سے جہاں پہ کستاجی نے چھوڑا ہوا ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا جاؤں گا وہ اختلاف بھی بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ تاکہ بات سمجھ میں آئے گی پھر جنہوں نے نہیں پڑا ہوا مجھ سے تو ان کو تھا تھوڑا سا ایک وہ ہو جائے گا تو کل سمجھ آئی ہے غیرہ جو ہے بچے حرف نہیں ہے بیسیکلی غیرہ اسم ہے غیرہ is اسم غیرہ is not حرف اکی غیرہ کی یہ اسم ہے بیسیکلی دیکھا جائے تو اچھا جی آپ کہتے ہیں بر جمل حروف ندہ آگئے حروف ندہ بھی آگئے یہ عمل کرتے ہیں لیکن یہ بیسیکلی فیل کے قائم مقام ہوتے ہیں یہ کس کے قائم مقام ہوتے ہیں میں پکارتا ہوں ہم نے پڑا تھا یا میں پکارتا ہوں یا جمع کے لئے بہت دوں یہ مفت پہ داخل ہو رہے ہیں کچھ مانگے جملے پہ داخل ہوتے ہیں یہ آپ سب کو پتا ہے ٹھیک ہے نا اس میں سے بہت مشہور جو ہیں بچوں حروف مشابہ بلفیل اِنَّا أَنَّا كَانَّا لَيْتَا لَكِنَّا لَالَا دیکھو دو اس میں چاہیئیں کم از کم اِنَّا کا اسم کیا ہوگا منصوب ہوگا اِنَّا کی خبر کیا ہوگی مرفو ہوگی ٹھیک ہے نا ایسے ہی مَا وَلَا مشابے بلیس یہ الٹا ہوگا مَا وَلَا کا اسم کیا ہوگا مرفو ہوگا اور اس کی خبر کیا ہوگی منصوب ہوگی تو اس کے لیے دو چاہیے لائن نفی جنس بلکل حروف مشابہ بالفعل کی طرح جیسے کہ لائن نفی جنس کا اسم کیا ہوگا منصوب ہوگا اور خبر کیا ہوگی مرفوع ہوگی گل سمجھ آئی ہے اللہ دے بندوں سمجھ آنی پہ یہ کہ نہیں آ رہی ہے تو حروف مشابہ بالفعل یہ بھی ہو گیا اچھا جی اب آگیا جنابِ علی داخل بر فعلِ مزارے یہ بیٹھ ہوگیا ہوگا چکا تھا ہمارے پاس اچھا یہ بھی بات ختم داخل برسم اور داخل تو حروف کی تو بحث ہم نے مکمل کر دیا تو حروف کے آپ کی بحث کیا آگیا مشابہ بالفعل آگیا ماہ والا مشابہ بالفعل آگیا لائن نفی جنس آگیا روفی جارہ ہو فین ادھا ویرہ آ چکے ہیں اس میں سے اب آتے ہیں جو ہمارے پاس زیادہ جو پریشان کن ہو ہے وہ ہیں ہمارے پاس افعالِ عاملہ ہیں ایک منٹ سے آگیا اب آگیا بچو لفظی عامل میں سے افعالِ عاملہ آگیا افعالِ عاملہ ٹھیک ہے نا یہ عاملہ افعال جو عمل کرتے ہیں افعالِ عاملہ میں سے کیا ہوتے ہیں افعالِ عاملہ میں سے ٹھیک ہے نا افعالِ عاملہ میں سے یاد رکھو سب سے پگڑا عمل کرنے والی چیز کیا ہے جو فیل نہیں ہوتا عام فیل جو ہوتا ہے ٹھیک ہے نا مینگو فیل سمجھائیے جو کیے مینگو فیل ہے مینگو فیل مینگو فیل سمجھتے ہو عام فیل جو ہوتا ہے عام فیل جو ہے نا ٹھیک ہے یا تو اس کو عام فیل کہہ دی ہم نے ٹھیک ہے تو وہ ہو گیا جو عام جو فیل عمل کر رہا ہوتا ہے یہ سب سے تگڑا عامل ہوتا ہے یہ کہنا اب اس کی دو قسمیں آپ نے پڑھی تھی معروف اور مجھول یہ نا آپ اس کو مینگو فیل کو گولو مینگو فیل دو کہیں وہ کئی چیزیں مینگو فیل جو ہے تو مطلب یہ ہے کہ عام آدمی مینگو مین جس کو ہم کہتے ہیں تو اب یہ آ گیا فیل معروف اور مجھول آ گیا معروف بھی عمل کرتا ہے مجھول بھی عمل کرتا ہے یاد رکھو چاہ معروف بھی عمل کرتا ہے مجھول بھی عمل کرتا ہے مجھول کیا ہوگا متعدی ہی سے کیا آتا ہے آئے گا مجھول کیا کرتا ہے اپنے نائبے فائل کو رفع کرتا ہے یہ آپ لوگوں نے پڑھا تھا مجھول اپنے نائبے فائل کو رفع کرتا ہے باقیوں کو منصوب کرے گا جو ہے اس میں سے معروف کیا ہوگا معروف میں لاfarمی ہوتا متعدی ہوتا ہے معروف لازمی ہوتا اور متعدی ہوتا ہے فیلے معروف جب لازمی ہوگا تو فائل کو رفع کرے گا فائل کو رفع کرے گا اور چھے چیزوں کو نصب دے گا اس کے لیے پھلے لازم کے لیے مفہول بھی نہیں آئے گا مفہول بھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے نا اس کے لئے مفول بھی نہیں آئے گا فائل آئے گا مفول ماہو آ سکتا ہے مفول لہو آ سکتا ہے مفول مطلق آ سکتا ہے حال آ سکتا ہے تمیز آ سکتا ہے اللہ دے بندو یاد رکھنا اچھا یہ ساری زندگی مجھے بھی بڑی پریشانی رہتی تھی کہ میں کہتا تھا کہ کیا مطلب ہے فعل لازم اور فعل متعدی فعل لازم کے لئے بچو صرف مفول بھی نہیں آیا کرتا باقی مفول فی بھی آ سکتا ہے مفول ماہو بھی آ سکتا ہے مفول لہو بھی آ سکتا ہے مفول مطلق بھی آ سکتا ہے حال بھی آ سکتا ہے ان تمیز بھی آ سکتا ہے مجھوم سمجھ آگئی ہے متعدی کے لئے کی ہوگا متعدی کے لئے مفعول بحی بھی آئے گا یعنی سات چیزیں آ جائیں گے اس کے لئے سات چیزیں کو نصب دے دے گا پھر سات چیزیں کو نصب دے گا فائل کو رفع کرے گا اور اس میں سے اور یہ مجھول کیا کرتا تھا مجھول اپنے وہی جو مفعول بھی تھا اسی کو اپنا نائب فائل بنا لیتا ہے اسی کو اپنا نائب فائل بنا لیتا ہے باقیوں کے لئے عمل کرتا رہے گا وہ بھی عمل کرتا رہے گا تو متعدیبہ یک مفہول متعدیبہ دو مفہول ٹھیک ہے نا افعالِ قلوب جو ہوتے تھے اور متعدیبہ سے مفہول جس میں دو پر جائز ہوتا تھا ٹھیک ہے نا عالم تو اچھا افعالِ قلوب ہیں عالم تو اور رائی تو اور وجد تو اور زعم تو پھر حسب تو اور خل تو اور زنن تو بے خطا تین پہلے ہیں یقین کے واسطے تو کر یقین اور تین آخر کی ہیں شک کے لئے بے شک دلا ٹھیک ہے نا تو اب یہ کہیں افعالِ قلوب جو ہوتے تھے جن کے لئے دونوں مفہولوں کی ذکر ضروری ہوتا تھا ہیں رائی تو اور وجد تو اور علم تو اور زعم تو پھر حسب تو اور خل تو اور زنن تو بے خطا ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہوتے ہیں یہ متعدیبہ دو مفہول ہوتے ہیں اور افعالِ قلوب کہلاتے ہیں دونوں مفہولوں کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے دونوں مفہولوں کا ذکر کرنا ایک مفہول کی چھوٹی اگر دونوں کو چھوٹی کراؤ تو کرا دو لیکن ایک کی چھوٹی کراؤ کے ایک کو ذکر نہیں کر سکتے ہو پڑھا ہوگو نا ادایت الناو میں تھوڑا بہت پڑھا تھا آپ نے اور متعدیبہ سے مفہول آلمہ آرہ آمبہ اخبارہ خببہ رنبہ حددسہ ٹھیک ہے نا یہ کیا ہوتا ہے یہ متعدیبہ سے مفہول ہوتے ہیں لیکن اس میں آپ دو مفہول لا سکتے ہو ٹھیک ہے نا اس میں دو مفہول لا سکتے ہو اور اس میں سے ٹھیک ہے نا تو متعدیبہ دو مفہول آتا 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 ہی تو زیدن درہمن آتا اس میں کیا ہوتا ہے ایک مفہول آپ چھوٹی بھی کرا دیتے ہو تو اس میں سے جو تھا نا آتا ہی تو زیدن درہمن تو آپ یوں بھی کہتے ہیں آتا ہی تو درہمن آتا ہی تو زیدن اس میں سے یہ عام جو تھا اس میں سے تھا گل سمجھا رہی ہے یہ سب سے تگڑا آمل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا فیل جو ہے نا فیل ہر حال میں کیا بنتا ہے آمل بنتا ہے چاہے وہ مورب ہو چاہے وہ مبنی ہو اگل سمجھائیے عام فیل مہنگو فیل جڑا ہے یہ کیا ہوگا یہ ہر حال میں کی کرے گا عمل کرے گا ہی کرے گا تو ہر فیل آمل ضرور ہوتا ہے ماضی ہو مزارے ہو جو مرضی ہو جائے ہر فیل کی ہوگا آمل ہو گئی ہوگا اگل نہیں سمجھائی ہے کوئی سمجھ نہیں آئی ہے نہیں سمجھا رہی گل کی ٹھیک ہو گیا کہ نہیں سمجھا رہی ہے تو جب بھی میں آپ سے پوچھو نا فیل کے بارے میں تو آپ نے کہنا ہے کہ استاذ جی فیل جو ہے نا آنکھیں بند کر کے اس کو ہم نے کہا کرنا ہے یہ عام فیل مہنگو فیل کی بات کر رہا ہوں اچھا جس کو آپ فیل عام طور پر کہتے ہو جو سارے اچھا جی یہ گل مگ گئی ہے آپ کی اچھا جی اب ایک اور جو کچھ اور بھی افعال کی قسمیں ہوتی ہیں افعال کی کچھ اور قسمیں بھی ہوتی ہیں افعال کے اندر سے یہ تھوڑے سے پریشان کرتے ہیں ہمیں جیسے افعالِ تاجب ہوتے ہیں ما افعالہو افعال بھی ویرہ دو قسم کس کا ہمارہ بھی سیکھ ہے ما افعالہو افعال بھی یہ افعالِ تاجب ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ کیا عمل کرتے ہیں ابھی اس کو چھوڑو افعالِ مدھا وزم نیمہ حبزہ بیسہ اور سا ٹھیک ہے نیمہ حبزہ افعال مدھا وزم یہ بھی کیا کرتے ہیں یہ بھی عمل کرتے ہیں اس لئے میں انڈ سے شروع کروں گا کہ ان کا عمل کیسے ہم نے کرنا ہے ان کو ہم نے عمل کیسے دینے ہیں سمجھا رہی ہے اس لئے میں انڈ سے شروع کروں گا کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ ہم پیچھے والی کتاب رہ جاتی ہیں اور آگے سے ہم پڑھ کے حروفیں جا رہی ہی سے ہر جگہ بیعث ہو جاتی ہے تو پیچھے والی بیسے رہ جاتی ہیں تو نیمہ حبزہ بیسہ افعال مقاربہ ہیں جو افعال مقارب مثل ناکس ان کو جان یہ دیکھوئے ناکس کی طرح ہی ہے چار ہیں وہ او شک قادہ کروہ دیگر اصار رفع دیتے اسم کو خبر نہیں ہے ہی ان کا عمل تو کرنا شک اس میں افعال ناکسہ ایسے ہی مازالا پھر افعال نکلے ان سے جو ہے وہی ان کا عمل جو اصل تیرہ کا لکھا سمجھا گئی افعال ناکسہ بازے گا پہ آپ کو سترہ مل جائیں گے ٹھیک ہے نا بازے گا پہ تیرہ ملیں گے اور اس میں سے جو ہے نا ٹھیک ہوگی گل جو ہے اس میں سے تو یہ اس میں سے آ گیا گل سمجھا گئی ہے اچھا جی یہ بات بھی ختم ہو گئی افعال کی بھی سارے افعال آپ کے کی ہو گئے ہیں یہ ہو گئے ہیں انہی کو ہم نے دیکھنا ہے اسمائے عاملہ آگئے اسمائے شرطیہ من مہمہ متائزمہ ومہ پھر چٹہ یہ جو بچوں اسمائے شرطیہ ہوتے ہیں یہ فعل مزارے پہ عمل کرتے ہیں گل سمجھو جیسے آپ کے حروف جازمہ عمل کرتے تھے ویسے ہی کی کر دینے یہ بھی یہی کام کرتے ہیں اچھا جیسے حروف جازمہ فعل مزارے پہ عمل کیا کرتے تھے ایسے ہی اسمائے شرطیہ کی کرتے ہیں فعل مزارے پہ عمل کرتے ہیں من مہمہ متائزمہ ومہ پھر چٹہ ائی ان کو جانو ساتوں اسمائی سمارٹ ماننا نہیں سمجھائی اسمائی شرطیہ جیسے یہ کرتے ہیں نا روح جازمہ جو ہے یہی کم یہی کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ ان والا خطہ آ رہا ہوتا ہے باقی تھوڑا بہت فرق آتا ہے تھوڑا بہت فرق آتا ہے ایسی گل نہیں ہے کہ نہیں ہوگا لیکن کی یہ زیادہ پیچان کے لیے آپ یہ یاد رکھو ٹھیک ہو گیا چلو جیستا جی ایک گلتے مکہی اس میں فائل کو عمل دینے میں اس میں مفہول کو عمل دینے میں صفت مشبہ کو عمل دینے میں اس میں تفضیل کو عمل دینے میں مستر کو اس میں تام مضاف مضاف کا تو چلو جان جاتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں وہ کمزور رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس میں فائل عمل کرے گا اس میں مفہول عمل کرے گا صفت مشبہ عمل کرے گا اس میں تفضیل عمل کرے گا مستر عمل کرتا ہے اس میں تام عمل کرے گا اس میں تام کیا ہوتا ہے کہ جو کہ اس میں تام کیا ہوتا ہے یا تو جس کی آگے اضافت نہیں کی جا اس میں تام کیسے کہتے ہیں جس کی آپ آگے اضافت نہیں کر سکتے اس کو کیا کہتے ہیں اس میں تام کہتے ہیں کروانے ہیں نا یہ تو مشکل کروانے ہیں بچو اس لئے تو ایڈوانس میں کیوں میں اس سائٹ پہ آیا کہ میں نے کہا کہ بھئی میں نے اینڈ کی اوپر سے عبو کرنا ہے مضاف آگیا اسماعی کنایات کام اور قضا اور اسماعی افعال عمر حاضر کیسے عمل کرے گا عمر حاضر یہ فعل عمر کی طرح عمل کر رہا ہے یہ اسم ہے روئیدہ بلہ حیال علم دونہ کالے کہا حیحاتہ شتانہ سران یہ فعل ماضی کی طرح عمل کرے گا گل سمجھ آئی ہے یہ فعل ماضی کی طرح عمل کریں گے حیحاتہ شتانہ اور سران ہیں اسم ہے لیکن فعل ماضی کی طرح یہ عمر حاضر کی طرح عمل کریں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ آگیا اس میں سے یہ بیسیکلی آپ کی کیا تھی جو عوامل کی آپ کے سامنے ایک کے آتی ہے گل آتی ہے کہ اس میں سے ہم عوامل کی بحثیں جو کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ہونے چلتے ہیں بچو آگے چلو جرام آگے چلو 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 دوڑ لگو دوڑ لگو اس میں تام جس کی آپ آگے اضافت نہیں کر سکتے ہو اس میں تام بچو کی نہیں کہنے ہیں جس کی آپ آگے اضافت نہیں کر سکتے جس کی آپ آگے اضافت نہیں کر سکتے گل نہیں سمجھ رہی ہے بتائیں کہ مثال مثالیں ساری ہوئے تنوین ویرہ سے نون تسنیہ نون جمع ساری اندی کفیزان برن اندی کفیزان برن نہیں پڑھیا کفیزان برن جو ہے نا یہ کیا گیا تسنیہ آ گیا یہ تو باتا ہے کہ میں یہ تو کہہ رہا ہوں اس میں کمزور رہ جاتے ہیں نا اس میں تام شام جری وہ بھی آ گیا کہہ یہ میرے مولا تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے اچھا جیہا ہے تنوین جب آ جاتی تو اس میں تام بن جاتا ہے تنوین ہوگی نون تسنیہ آ جائے گا نون جمع آ جائے گا تو اس کو اس میں تام کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اس میں تام چھے جیہا اب ہم آتے ہیں بچو کہ ہم مانوی کی ابھی ہم نے بات کیا کہ مانوی یہ میں نے عوامل و نحف کا انڈ شروع کیا اچھا یہ شروع میں تعمل کے اندر بھی ایسے ہی انڈ کے اوپر وہ چلا جائے گا شروع میں تعمل کے اندر شروع میں تعمل تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے اب عوامل و نحف تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے اس میں صرف مثالیں دی ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا مجھ سے اس دفعہ ابھی میں نے پڑھائی تو میں نے پوری نو پڑھائی تھی لیکن مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ یہ تو کی کرتے ہیں وفاق والے تو صرف کی کر دیتے ہیں وہ تو مثالوں کے ترقیبیں پوچھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ ہم نے تو کی کر دیا جان مار مار کے برا عشر کیا ہوا تھا اپنا جو ہے نا اور یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ صرف مثالوں کی وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں ترقیبیں جو ہیں ٹھیک ہے نا تو مثالوں کی ترقیبیں جو ہیں تو ہم تو ویسے ہی اس میں سے اس میں بھی آپ لوگوں نے نمبر اچھے نہیں لیے پھر حالانکہ ترقیبیں میں کب سے کروا رہا ہوں اور اتنی میں ترقیبیں آپ لوگوں کو وہ کروائیں تھی مثالیں ہی کم سے کم رٹا لگا لیتے ہیں اچھا جی اچھا جی یہ آگیا اچھا میں ساری آپ کو ترقیبیں نہیں کراؤں گا یہ نہ کہنا مجھے استاجی ٹھیک ہے نا کہ آپ جو ہے نا پوری ترقیب ہمیں کروائیں نا 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 میں مثالوں کی ترقیبوں کے ذریعے سے ان کو ہم حل کریں گے ٹھیک ہے نا کیونکہ اب باقی جیزیں آپ لوگوں نے کچھ پڑھی ہوئی ہیں میں مثالوں کی ترقیب سے کیونکہ پچھلے سال دیرا ساتھ دینی ہے کے اندر میرے خیال میں افعال مدھا وظم آیا تھا اس کے ترقیب آ گئی تھی نا پچھلے سال اس سال نہیں اس سے پچھلے سال جو آئی تھی افعال مدھا وظم آئی تھی یا وہ آئی تھی جس میں آپ لوگ وہ ہو گئے تھے پینچر ہو گئے تھے ٹھیک ہے نا تو افعال مدھا وظم جو ہے جملہ فیلیہ انشائیہ بننے گا نا انشائیہ بنتا ہے پھر انشاء کے وہ بنیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے نا اس میں سے تو وہ پچھلے سال انہوں نے دیراسہ دینیاں کے انہوں نے اسے دے دیا تھا تو وہ جملہ فیلی انشائیہ بنے گا اس میں سے تو میں اس لئے وہ کراؤں گا ترقیبیں تاکہ آپ کو ہر طرح کی ترقیب آتی ہو ہر طرح کی ترقیب آتی ہو باقی وہ جتنے مرضی جملوں میں آئے جس طرح مرضی آئے آپ ہر جگہ کیونکہ اس سے باہر کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے باہر کوئی ترقیبیں آپ کو باہر نہیں نکل سکتی اب آ رہا ہے جناب اتنا میں آپ لوگوں پر زور لگا دیتا ہوں تو اگلی کلاس جو ہوتی ہیں کل میں اس میں بھی سو گیا تھا لسان القرآن میں میں سویا ہوا تھا پڑھاتے پڑھاتے لسان القرآن میں میں سو رہا تھا آخر میں تو میں بلکہ سو گیا تھا بیٹھے بیٹھے ہی مجھے پتا ہی نہیں تھا وہ پھر بعد میں جب دیکھا تو اس میں باب سے رکھ رہے ہیں ریکارڈنگ تو چل رہی ہے اور پتہ نہیں میں کی کی بولتا رہوں گا خواب کے اندر جو ہے نا ڈر بھی لگتا ہے بعض دفعہ کہ جی اچھا جی کہتے ہیں عمل مانویت فمنہ ٹھیک ہے نا عددان تو عامل مانوی کا بیان ہو رہا ہے تو عامل مانوی کتنے ہیں صرف دو ہیں ایک کا نام ابتدا تھا اور ایک کا نام کیا تھا خلو تھا ٹھیک ہے نا خلو تھا تو ابتدا بچوں کس میں عمل کرے گا یاد رکھنا ابتدا کس میں عمل کرے گا اَلْعَامِ اَهْدُهُمَا الْعَامِلُ فِي الْمُبْتَدَى وَالْخَبْرَ ابتدا جو عامل ہوگا وہ کس میں عمل کرے گا مبتدا اور خبر میں عمل کرے گا ٹھیک ہے نا اور دونوں کو کیا دے گا رفع دے گا وَهُوَ الْعَبْتَدَى آگئے نا وَهُوَ الْعَبْتَدَى دونوں کو رفع دے گا نَحُو زَيْدٌ مُنْتَلِقُن تو زَيْدٌ مُبْتَدَى بَعَامِلِ مَانْوِي ابتدا زَيْدٌ کیا بنے گا مبتدا مبتدا ہے یہ آپ نے معمول کا نام لی ہے آپ نے کیا نام لی ہے بچوں معمول کا نام لے جو آپ یہ نام لیتے ہیں زَيْدٌ مُبْتَدَى یہ کیا ہے معمول کا نام ہے تو بھائی جیڑا مبتدا بَعَامِلِ مَانْوِي ابتدا ٹھیک ہے نا بَعَامِلِ مَانْوِي ابتدا ٹھیک ہے نا تو یہ کیا کرتا ہے تقاضہ کرتا ہے خبر کا مُنْتَلِقُن مُنْتَلِقُن یہ کیا ہوگی یہ دیکھو اب پھر میں معمول کا نام لے رہا ہوں خبر بَعَامِلِ مَانْوِي ابتدا بَعَامِلِ مَانْوِي ابتدا تم دارے خبر سے جو ٹھیک ہے سمجھائی ہے تو گویا عواملِ مانوی کی اب یہ ایک قسم ہم نے پڑھ لی کیجئے اس میں سے تو عواملِ تو ابتدا کیا آگیا عوامل لفظی سے خالی ہوگا مقتعور خمر میں عمل کرتا ہے دونوں کو رفع دے گا ٹھیک ہے نا اور دوسرا کیا آ جائے گا وَسَانِهِمَا الْآمِلُ فِعْلِ مُزَارِهِ دوسرا آگیا فِعْلِ مُزَارِهِ کے اندر جو عامل ہوتا ہے وَسَانِهِمَا اچھا جی اب کیا آ جائے گا اچھا اس کو میں نے سانیوں ہما کیوں نہیں پڑھا انہوں کو تو میں نے آہتو ہما پڑھا ہے انہوں میں نے کی سانی ہما کیوں پڑھا ہے سانی ہما ہاں ابتدا مبتدا میں بھی عمل کرے گا اور خبر میں بھی عمل کرے گا دونوں جگہ کیوں پر عام طور پر ہماری وہ ہے سانی ہما کیوں پڑھے ہے میں نے سانی ہما کیوں پڑھے ہے میں نے اس کو سانی ہما سانیوں ہما کیوں نہیں پڑھے ہے سانیوں ہما کیوں نہیں پڑھا جسے اہدو ہما پڑھا ہے تو اتھے بھی کی آنا چاہیدہ ہے سانیوں سانیوں ہما کل بھی پڑھا تھا کل بھی پڑھا تھا سانی دیکھو یا پہ وہ آگیا ہے کہ کیا کر دیں گے اس کی حرکت کو کیا کر دیں گے گرا دیں گے یہ آگے حرکت کی ہو جائے گی سانیوں سے کی بن جائے گا سانی بن جائے گا پھر آپ آگے ہو جاؤ گے اراب تک دیری ویرہ چھوڑ کے میں صرفی لحاظ سے بات کر رہا ہوں سانیوں نکلو حسوی حرکت والا قانون نکلو حسوی حرکت والا قانون آ گیا سمجھا رہی ہے سانیوں سے کی بن جائے گا سانی بن جائے گا کازی جیسے کل بات کی تھی سمجھا رہی ہے صرف کے لحاظ سے پھر ناوی لحاظ سے آپ کہہ جائے گا یہ کیا آ گیا کازی کی طرح آ گیا تو اب یہ کیا آ جائے گا سمجھ آ گئی ہے نہیں سمجھ آئی ہے اور پھر سانی جب پڑھا تو ہما کی وجہ کی پڑھیں گے پھر ہما آ جائے گا یہ تجویدی قائدہ آ گیا ہما ہما سانی ہما نہیں سانی ہما تو پھر تجویدی قائدہ آ گیا یہ تجویدی قائدہ آ گیا کہ ہا سے پہلے جب یہ کیا آ گئی جا ساکن آگئی ہے تو پھر اس میں جا ساکن کے بعد ہا مقصور آ جائے گی گل سمجھ آ رہی ہے نہیں سمجھ آ رہی ہے اللہ اگر بندو نافی اعتبار سرف اور ناف دونوں میں چلتے ہیں چاہے وہ فیل ہو چاہے وہ اسم ہو ہمارے ہاں طلبہ پتہ کیا سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی سرف فیل میں چلتی ہے اور ناف جو ہے نا وہ اسم میں چلتی ہے نا 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 بچو سرف اور ناف دونوں میں استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس لیے چوہے نے اس کو بتایا اچھا دوسرا آ گیا خلوف آ گیا خلوف خلوف فیل مزارے کا ناصر اچھا جی جیسے اب اس مثال جیسے زیدن یعلم زیدن یعلم آیا تو یعلم کیوں پڑھا ہے کیونکہ یہ کیا ہے فیل مزارے جو ہے وہ خالی ہے کہ عامل ناصر اور جازم سے عامل ناصر اور جازم سے ٹھیک ہے نا وہ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے ٹھیک ہو گیا تو اس میں سے اچھا اب اس میں اختلاف بھی ایک بتا دیتا ہوں آپ کو اختلاف بھی بتا دیتا ہوں کہ اللہ دے بندو یعلم کا عامل کی ہے وہ یہ ہے وہ خلوف ہے اس میں نہ اختلاف بھی ہے فیل مزارے عامل ناصر اور جازم سے ان لم لمہ لام عمر ولائے نہیں اور اسے ان ولن پھر کیئذن ہیں یہ غروف ناصر وہ ان سے خالی ہے یاد رکھو کوفی یہ کہتے ہیں کہ اس میں خلوف پائے جاتا ہے اچھا کوفیوں کا مذہب یہ ہے کہ اس میں خلوف پائے جاتا ہے فیل مزارے کے اندر بسری پتہ ہے کہتے ہیں بسرا والے وہ کہتے ہیں بھائی یہ خبر کی جگہ تھی یہ کیا تھی خبر کی جگہ تھی پیل مزارے کا اسم کی جگہ واقعہ ہونا بھی جو ہے نا اسم کی جگہ واقعہ ہونا اچھا ہے نا اچھا ہے نا اس وجہ سے یہ کیا آ رہا ہے مرفوع آ رہا ہے کیونکہ یہ خبر کی جگہ تھی تو خبر مرفوع تھی تو اتھے بھی کیا آ گیا تھا یہ اسم کی جگہ پر واقعہ تھا اس وجہ سے لیکن ہم کیا پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا ہم کی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نا بھئی بس ہمیں تھکی ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا ادھر کوفیوں جو بات ہے ادھر کی یہ ہے ہم کہیں کوفیوں کی بات کو مان لیتے ہیں کہ آسان بات ہے وہ اس کی جگہ کےڑی تھی یا کیا نہیں تھا بس اس میں سے وہ آ جائے گا خبر ذہید مفتدہ ہے اس کو کیا چاہیے ذہید ان کو کیا چاہیے خبر چاہیے نا خبر چاہیے تو یعلم اس کی جگہ آ گیا ہے بنے گا یعلمو پورا جملہ بن کے فیل جو ہوتا ہے نا پورا جملہ بن کے کیا بنے گا یہ مرفو محلن بنے گا مرفو محلن ٹھیک ہے نا تو اس میں سے ایسا ہی ہوتا ہے کبھی جدہ آپ کا دل کرے گا آپ کی بان جاتے ہو کوپی بان جاتے ہو بسٹی بان جاتے ہو ٹھیک ہو گیا تو اس طرح چال رہا ہے چلے گا مجھے آ رہی ہے اچھا جی یہ ترقیبیں آپ لوگ کر لو گئے زیدن مبتدہ آ جائے گا یعلمو فیل ہوا ضمیر فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہو کر یعلمو فیل یعلمو فیل ہے ٹھیک ہے نا یعلمو فیل ہے بآملِ مانوی خلو ٹھیک ہے نا مرفو ٹھیک ہے نا مرفو کیا آ جائے گا مرفو لفظن ہے کیونکہ فیلِ مزارے کے عراب میں سے پہلی قسم آ رہی ہے مرفو لفظن مرفو لفظن بآملِ مانوی خلو ہوا ضمیر ضمیرِ مرفو ضمیرِ مرفو متصل مرفو محلن اس کے لئے کیا بن جائے گی فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہو کر جملہ فیلیا خبریا ہو کر یہ کیا بن جائے گا زیدن کے لئے اور جملہ فیلیا خبریا ہو کر مرفو محلن پھر دوبارہ مرفو محلن جملے کا جملہ بچو کیا ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے اچھا اللہ دے بندوں جملہ کی ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے مبنی اور مبنی کا عراب کیا آتا ہے محلی آیا کرتا ہے مبنی کا عراب کیا آتا ہے اس میں سے وہ بن جائے گا مرفوع محلن خبر کال نہیں سمجھ آئی ہے وہ سمجھ آگئی ہے کہ نہیں آئی ہے کچھ نئی بھی ہوں گے جنہوں نے میرے پاس کچھ بھی نہیں پڑا ہوا ہوگا جنہوں نے میرے پاس یا پہلا ہوگا تو بہت پہلے پڑا ہوا ہوگا ٹھیک ہے نا اگر میرے پاس کچھ نہیں پڑا ہوا تو بہت پہلے پڑا ہوا ہوگا ابھی اجراء میں تو ہوں گے نا دوسرے اجراء میں شامل ہیں دوسرے اجراء میں شامل ہیں جو میں کرواتا ہوتا ہوں وہ جو اجراء ہوتا ہے مجھے تو یہ جو ہے نا تو پھر کی پڑھتے رہے ہو گلت ہے یہ ہی ہے نا ایڈوانس تو اسی لیے تو مجھے اچھا یہ مجھے پڑھاتے ہو پتا ہے اجراء کرواتے ہو مجھے میرے خیال میں مجھے کوئی آٹھ نو سال تو ہونے والے ہوں گے ہر سال مجھے طالبات یہ کہتے تھے کہ استاجی آپ جو ہے نا ایک ہی طرح کا پڑھاتے ہیں آپ آگے کیوں نہیں لے کے چلتے ہیں ایڈوانس کورس کے اوپر کیوں نہیں جاتے ہیں آپ اس کو تھوڑا سا وہ کریں اب ہمیں تو رٹ گئے ہیں یہ چیزیں ہم تو یاد ہو گئے ہیں تو میں ہر سال ہی یہ کرتا تھا اس دفعہ میں نے اپنے کی کی تا ہے اپنے اوپر زبردستی بوئی ڈال کے میں نے کہا کہ نہیں بس خیر ہے کوئی بات نہیں اب میں نے جانا ہے اس کے اوپر ایڈوانس کے لیے چلو تاکہ آپ لوگ ایک وہ ٹھیک ہو گیا اچھا جی چلو آپ کو بھی اب ایسا سمجھ آ جائے گی میں بھی تھوڑا سا وہ کروں گا اب بچو یہ تو بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے اب آجو جو اصل یہاں پہ میں آپ کہتا ہوں اتھے مار کھاتے ہیں طلبہ ہمارے ہمارے طلبہ جو مار کھاتے ہیں وہ آگئے کیاسی عوامل آگئے دیکھو بچو میں نے ابھی سمجھنا اللہ دے بندو سمجھو دو مانوی ہوتے ہیں جو شیخ عبدالقاہر جرجانوی ہیں جرجانی شیخ عبدالقاہر جرجانی جو ہیں ان کے نزدیک سو عامل ہوتے ہیں اچھا کڑے ہوتے ہیں دو مانوی ہیں لفظی کتنے ہیں اٹھانوے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ اٹھانوے جو تھے نا یہ بیسیکلی کیا ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں سمائی اور کیاسی میں کیا ہوتے ہیں آگے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں آگے سمائی اور کیاسی سمائی اور کیاسی سمائی تو سمچھے ہو نا کہ جن کے پاس جن کے پاس کوئی رول نہیں ہے جیسا ان کا وہ ہے اس کو ویسے ہی پڑھا جائے گا عربوں کے جیسے پڑھا حرف جر نے کیا کی ہے حرف جر نے جر دیتا ہے تو جر ہی آئے گا ڈال سمجھا جائیے کیاسی کیا تھا جہاں پہ آپ نے کسی اس کے اوپے کیا کر سکتے تھے آپ کو اپنی وہاں پہ اکل کو دڑا کے کر سکتے تھے تو سمائی آمل کیا ہوتے ہیں ایک آنوے ہوتے ہیں اور قیاسی آمل کتنے ہوتے ہیں سات ہوتے ہیں یہ شیخ عبدالقاہر جو جانی کا بتا رہا ہوں اچھا ہے سو آمل جس کو آپ آوامل و ناب میں بھی آپ سے سو آمل پڑے تھے اور شرح و میعت آمل کے اندر بھی سو آمل ہیں شرح و میعت آمل کے اندر بھی کیا ہیں سو آمل ہیں یہ اکانوے جو تھے نا انہوں نے تیرہ نو میں تقسیم کیے تھے ہر ایک نو الادہ الادہ اکانوے جو تیرہ نو کے اندر شامل کیے تھے یہ کیاسی پھر الادہ سے انہوں نے ذکر کی ہیں اچھا کیاسی سات یہ بڑے پریشان کرتے ہیں طلبہ کو ادھر تو پھر کچھ نہ کچھ وقع ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے یہ پریشان کرتے ہیں بھئی یہ کڑی چیز ہے کیاسی آمل جو ہے اس میں سے تو اب اسی کو میں نے تو اپنے طلبہ کو پڑھایا تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے لیکن پتہ نہیں ہوں ان کو بھی آتا ہے کی نہیں آتا ٹھیک ہے نا اچھا جی ابھی وہی دیکھو جو رہا اب کیاسی سات آمل کون کون سے ہوتے ہیں عمل کیاسی آتو فسابتو عواملہ کیاسی کتنے ہوتے ہیں سات آمل ہوتے ہیں کیاسی کے رہے ہوتے ہیں بچو سات آمل ہوتے ہیں سات آمل ہوتے ہیں سابتو عواملہ عواملہ کیوں پڑھا ہے کیونکہ عوامل کی یہ غیر منصرف ہے جمع منتحل جمع ہیں عامل عوامل یہ عامل علف جو ہے نا یہ واؤ سے تبدیل ہوا ہوا ہے واؤ مفتوحہ سے یہ قانون لگا ہوا ہے ادھر بھی عامل کی جمع کیا جائے گی عوامل عامل سے عوامل جو ہے نا یہ اس میں سے ہو گیا تو یہ غیر منصرف ہے اس لئے یہ جو ہے نا عمل کیا سی اتو فساب اتو عواملہ اور تین سے لے کر دس تک ہی تمیز کیا ہوتی ہے جمع مجرور ہوتی ہے ایسا ہی ہے تین سے لے کر دس تک ہی تمیز کیا ہوتی ہے جمع مجرور ہوتی ہے پتہ نہیں سمجھ آئے بھی رہی ہے کہ نہیں آرہی استاجی بس آپ کی کرتے رہے ہیں وائی فائرنگ کرتے رہے ہیں ہم جو ہے نا کی کرتے رہیں گے سوتے رہیں گے سونا تم نہیں چاہیے ٹھیک ہے نا اچھا جی ال اول منہ الفیل مطلق آ گیا نا مینگو فیل وہ غلط سمجھ آ گئی ہے مینگو فیل اب آ گیا ہے مطلق یہ آ گیا مینگو فیل میں نے کہا تھا نا مطلق آ گیا مطلق کی مطلب ہے عام عام فیل جو ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ سمجھا رہی ہے تو یہ آ گیا یہ مینگو فیل آ گیا تو مینگو فیل کی کرتا ہے یہ ایک عامل تو کیاسی ہے یہ جو ہے نا کیاس اس میں ہم عقل دوڑاتے ہوئے کوئی بھی ہم کرتے ہیں تو ہاں چیزیں جوڑتے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ آ گیا مطلق فیل جو ہوتا ہے اچھا ایک کم کی کرتا ہے یہ فائل کو رفع دیتا ہے دیکھو یہ فیل لازم کی مثال ہے دیکھو نیچے دیوی ہوئی ہے ابھی پڑا ہے نا مینگو مینگو مین ٹھیک ہے تو کیا آ گیا یہ رفع دے رہا ہے ٹھیک ہے نا اچھا جی اپنے فائل کو رفع دی ہے چاہے فیل لازم ہو یا فیل متعدی ہو یہ کم کی کرے گا مینگو فیل جو گا مینگو فیل اپنے فائل کو رفع دے گا مینگو فیل کی کرے گا اپنے فائل کو رفع دے گا ذرابہ زیرن عمرن ٹھیک ہے یہ تو لازم ہو یا متعدی ہو وَأَمَّا اِذَا کَانَا مُتَعَدِّيًا جب وہ متعدی ہوگا فَيَنْسِبُ الْمَفُولَ تو اب وہ کیا کرے گا مفول کو نصب دے گا فَيَنْسِبُ الْمَفُولَ بِهِ اَيْزًا مفول بِهِ اَيْزًا مفول بِهِ کو بھی فَيَنْسِبُ الْمَفُولَ بِهِ میں نے کہا نا ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیل متعدی بچو فیل متعدی کے لیے مفول بھی آتا ہے فیل لازم کے لیے مفول بھی نہیں آتا باقی مفول آستے ہیں دیکھو زَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا زَیْدْنِ عَمَرْكُو مَارَا زَیْدْنِ اردو میں تجمہ نے کا لفظ آتا ہے جس میں نے آجائے تو وہ متعدی بن جاتا ہے ٹھیک ہے نا زَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا زَیْدْنِ عَمَرْكُو مَارَا گلنی سمجھ میں آرہی ہے اللہ اکبر گل سمجھ آگئی ہے نہیں سمجھ آرہی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا زَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا ہو گیا آجھا جی تو یہ اس نے کہا کیا ہے عمرن مفول بھی ہے اسی متعدی نہیں عمل کیتا ہے پنگا کس نے لیتا ہے اس کے اندر بھی اس کے اندر بھی اس کے اندر بھی پنگا لی ہے اس زَرَبَا نے عمرن مفول بھی پنگا کس نے لی ہے اس زَرَبَا نے لی ہے آجھا تو دونوں کا عامل کی یہی ہے گل سمجھ آئی ہے دونوں کا عامل کیڑا ہے یہی زَرَبَا ہی ان دونوں کا عامل ہے ٹھیک ہے نا ایک گلتہ یہ ہو گئی تو آپ کہتے ہو کہ جی فیل بھی عمل کرتا ہے آجھا جی میرے حال میں اتنا بس رکھتے ہیں پھر اس کے اوپر میں کچھ قوائد اور افعال کی اوپر میں بیس کروں گا افعال پہ میں کی کروں گا بیس کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اس میں سے ٹھیک ہے نا وہ غلصہ ہو جاگی ہے اس کے قواعد پڑھیں گے پھر مستر آ جائے گا مستر یہ بھی آپ لوگ کر لیتے ہو یہ فیل میں بھی اتنا پنگا نہیں پڑتا یہ مستر کو عمل دینے میں مشکل ہوتی ہے اس میں فائل کو عمل دینے میں مشکل ہوتی ہے اس میں مفہول کو عمل دینے میں مشکل ہوتی ہے یہ پنگے آپ لوگ بہت لیتے ہو ہاں تو کیاسی پڑھ رہے ہیں نا بچے وہی تو پڑھ رہے ہیں پہلا فیل کیاسی آ چکا ہے فیل آ گیا مہنگو فیل آ گیا ٹھیک ہے نا دوسرا اب آگے پھر کی آئے گا کیاسی آمل مستر ہے مستر بھی کیاسی آمل ہے جی تو بتا رہا ہوں آپ کو ایڈوانس اجرہ بھی کریں گے بچے ایڈوانس اجرہ کریں گے نا پھر میں لیکن میں اس میں آپ جو پنگڑا صحیح رگڑا لگاؤں گا اچھا یہ میں بتا رہا ہوں اس میں آسے نہیں ایسے نہیں چلنا پھر اس میں میں بچوں والی باتیں نہیں پوچھتی ہیں ٹھیک ہے نا تو پھر اجرہ بھی جو ہے نا مہنگو کتے آ گیا مہنگو کیاسی اب لیٹ آئیں گے تو پھر کی ہوگا پھر یہی ہوگا کہ مہنگو ہی ہو جائے گا پھر جب لیٹ آئیں گے تو پھر کی بن جائے گا پھر مہنگو مہن بن جائیں گے آپ ٹھیک ہو گیا چال ہو جی اچھا جی